بلدیاتی انتخابات زمنی انتخابات اور یہ الیکشن جو ہیں وہ سیلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ووٹ کو عزت دو اب ووٹ جو ہے ایک عام عوام کا حق ہے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے جب آپ لوگوں کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ میدان میں کیا عوام میں کوت پڑتے ہیں محبتیں جتلاتے ہیں محبتیں کرتے ہیں ہر پارٹی کسی ایک کو میں منشن نہیں کرنا چاہی ہر پارٹی کا امیدوار ایک عام ڈھابے والے کے پاس بھی بڑی محبت سے جاتا ہے اور جب اسے ہم منتخب کرتے ہیں اپنے لیے اپنے لیے ایمینشن ٹو عام عوام تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ دھونتا رہتا ہے ویئر اس پی آر او پی اے کہاں چلے گے وہ لوگ ملاقات کا ٹائم نہیں ہے ہمارے ہی ووٹ سے آپ کو سیڈ پر راجمان کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ نظر نہیں آتے یہ ایک عام عوام کی آواز یہاں سے منتخب ہوکے میرے مو سے نکل رہے ہیں اب میرا دل کرتا ہے کہ ون بائی ون بلاؤں اور پوچھوں کہ آپ جو عوام عوام کا ایک جھنڈا لے کے چلتے ہیں تو پھر کہاں چلا جاتا ہے وہ سب کچھ پھر آپ کو ڈھونڈا کیوں جاتا ہے یہ میرا ایک عام سی جنرل سی بات کروں گی لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے وہ یاد رکھتے ہیں ریلی وہ یاد رکھتے ہیں اور وہ عام عوام کو موقع بھی دیتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگیں نام لوں گی تو اچھا بھی نہیں لگے گا کیونکہ فیس بک پر میں دیکھتے رہتے ہوں وہ عام عوام کے دنمین بیٹھے ہوتے ہیں میں نے ناصر انشاء صاحب کو دیکھا ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ عام عوام کے لئے اپنا دروازہ کھلا رکھتے ہیں یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ نہ کہ میں ایک بات کر رہی ہوں تو ایسے نہیں کریں میں نے دونوں چیزیں دیکھیں ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور فاروق سطر صاحب کو بھی دیکھا ہے اور میں جہا بھی چکی ہوں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگ اپنے عوام کے لئے دروازے کھلا رکھتے ہیں لیکن ابھی جو پربلم چل رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے پانی کا پربلم ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ پانی نہیں آتا گھر کا پانی مکس ہوتا ہے تو یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے یہ چھوٹے بنیادی مسائل ہیں ایلیکٹرسٹی کتنے گھنٹیں منٹلی پرپیر تین دفعہ جائے گی بل ریگولر آئے گا تو یہ سارے بنیادی مسئلے کب حل ہوں گے question mark let's see ہم آئے دن میں نے کیسے شخص موجود ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے PPP پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ ایک of course پاکستان کراچی میں نہیں سندھ میں نہیں بلکہ انہوں نے پانچ سال حکومت بھی کی ہے regular continue اور اس کے اندر جو ایک خاص نام ہے جو مجھے بہت کیونکہ میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں بلکہ پورے پاکستان میں جو لوگ دل سے اپنے پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ proud feel کرتے ہیں پاکستان کی first prime minister مہتر مہترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے والد صاحب ذلفکار بھٹو it's the biggest name نہ مٹنے والا نام جنہوں نے پاکستان کا منشور سسٹم ہر چیز the best present کی عام عوام کے لئے کیا کہتے ہیں آپ وہ آگے چلے گی ہمارے درمین یہ سارے سوالات کے جواب دینے کے لئے ہم تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں این اے ٹو فورٹی فائف سے زمنی انتخابات میں ان کا سیلیکشن ہے بائی الیکشن کی بنیاد پر جیسا دانش خان فارمر پریزیڈنٹ اسلام علیکم دانش خان صاحب کیسے ہیں کچھ میرے لفظوں میں غلطی تو نہیں نہیں ٹھیک جمہوریت کا ایت حسن ہے Thank you so much آپ نے مجھے یہ حق دیا اچھا جی پھر بھی اگر میری کوئی بات کیونکہ انسان ہے کچھ غلط ہو جاتا ہے اس کے لئے معذرت اگر اچھا یہ بتائیے دانش خان صاحب آپ نے پیپرز پارٹی کو اپنے آپ کے لیے کہ میں اپنے آپ کو پرش کرتا ہوں ایسی کیا بات تھی ان کی خاص ان کا منشور تھا ان کی سوچ تھی کیا اٹرک کی کہ آپ نے اس الیکشن میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں Thank you very much آپ کا ویندش چینل کا مجھے انہوں نے مدھو کیا میں already business politics میں ہوں for the last 20-25 years MashaAllah کارٹی کے میں صدر رہ چکا ہوں آپ کو بتائیں اور بہت سری اور اسوشیان اور ابھی میں فیڈیشن میں فیڈیشن میں فیڈیشن میں پاکستان چیمبر آف کام آسان انڈسٹری کے میں ایسی میمبر ہوں MashaAllah اور بہت ساری اداروں کو ربزن کر چکا ہوں اور ایسی بزنسمن ابھی ایک انڈسٹری سے تعلق ہے تنین انڈسٹری سے اور ہم ایک سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو پاکستان کو اور بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ بزنس پالیٹک سے کافی عرصے سے تعلق تھا اور ہم میں پیپلز پارٹی کو جوان اسلی کیا ایک تو وہ فیڈریشن کی پارٹی ہے سب سے ون اف دل ڈڈیس پارٹی پاکستان سب سے ون اف دل سب سے ون اف دل پاکستان سب سے ون اف دل پاکستان سب سے ون اف دل منایا تھا اور اس وقت سے دیکھے آپ کا جو کونسٹوٹوشن آپ کا وہ ہی بھٹو صاحب کا تھا پہلا جو اسلامی کانفرنس تھا وہ ہی بھٹو صاحب کا تھا اور کہا تھا ہم پیٹ پہ پتھر بان لیں گے گھانس کھا لیں گے براہم یہ ایٹومک نکلے پرگرام بنایں گے بکوز 1974 میں انڈیا نے دھماگہ کر دیا سر سٹینڈوور لینے والی پرسنیلٹی دیکھیں یہ بہت سری چیزیں ہیں اور یہ پاکستان کی پیپرز پارڈی جو پیپرز پارڈی عام پارڈی جنتہ پارڈی اگر آپ اس کو ٹانسفر کریں پھر جنتہ پارڈی ان کے ساتھ پیچھے چودہ ساتھ سے کراچی میں سندھ کندر اور فیڈیشن میں بھی کافی سیڈس ہیں سندھ میں ایٹین ایمنٹ کے بعد انہی کی حکومات پہلے لیتے ہیں اور ہم کاروباری شخصیت ہمارے ان کے ساتھ ڈیلی کا انٹریکشن ہوتا ہے کسی بھی ماد میں آپ دیکھیں سندھ گورنمنٹ میں پیپرز پارڈی حکومت ہے ان کے منسٹرز ہیں لوکل باڈی کی منسٹرز ہیں ان کے لیبر کی منسٹرز ہیں ان کے ٹرانسپورٹ کی منسٹرز ہیں ان کے انرڈی کی منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہمارے بزنسمن ڈیلی کا انٹریکشن ہوتا ہے بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہیں میں آپ کو بتا دوں چار سال پر شاہ صاحب نے چار ایسوشن کو ایک پیکیج دیا تھا جس میں کارٹی کو بھی ایک ارب روپے کا پیکیج دیا تھا کہ آپ لوگ خود اپنے علاقے کے روڈز بنایں مراد علی شاہ نے جو پیسی دیا تھے اب آپ کو رہنگی کبھی آئیں دیکھیں کہ جو کائٹ نے جو کارٹی نے روڈز بنائی وہ جن کے لیے دیکھیں کتے خوبصور روڈز ہیں وہ دوبارہ جائیں گے اب یہ تھوڑا سے یہ بزنس فرنڈلی بہت ہو چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے بزنسمن جو ہے یہ انڈیسلیج وہ جو ہے وہ بیکبون آف پاکستان ہوتا ہے جابس دینا کس سرکار کا کام نہیں ہوتا جو ہے وہ بزنسمن کا کام ہوتا ہے انڈیسٹری کا کام ہوتا ہے میری نظر میں بزنسمن جو ہے وہ جتنے بھی بزنس کمیونٹیز ہیں وہ سب پلر اور پاکستان ہیں آپ کی جیتی بھی آپ دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو بڑی انڈیسٹریز ہیں آپ دیکھیں کارٹی ہے نورتھ کراچی ہے آپ کا سائٹ ہے آپ بن قاسم ہیں یہ سارے انڈیسٹریل زونز ہیں اور آپ کراچی کو آپ دیکھ لیجئے کراچی بینگ دا فانیشل ہف اور انڈیسٹریل ہف آپ پاکستان آج بھی 65% ٹیکس کی مد میں آج بھی کراچی دیتا ہے سار یہ سب کچھ کہہ تا رہے ہیں مجھے ایک سوری آپ کے دل پہ بڑی نا گھزیر ہوں کہ ڈالر اس وقت ڈو سو اٹھارا یہ نیچے آ جائے گا ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ایٹی بلینگ کو کیونکہ جب پاول کی پراسس دنیا میں بھر چکی تھی آج آپ کو بتا ہے کہ بھر چکی تھی ٹھیک ہے ڈو سو دنیا ڈالر اس کے ساتھ ڈالر کے فوجدانہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ اور ایکسپورٹ کام ہیں ڈے فیسٹ بہت زیادہ دو دن میں ساتھ آٹھ روپے کا جنب ہوا ہے جب بھی بھی پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی ہم ویٹ کر رہے ہیں جو جتے بھی ہماری جو کارنٹ جو پی ٹی ایم کی جو گارنمیٹ ہے اس پر آپ کو پتہ ہے کہ مسلم نیک نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اسکندر جی ایو آئی ہے اور آپ کا اینکیم ہے اور بہت سے جتے بھی چورٹی پارٹی ہیں یہ ہے کہ یہ بہت مشکل فیصلے کیا ہے ان گورنمنٹ نے اب جو پیچھلی گورنمنٹ نے کیا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سٹیٹن آن دو وال اس کو میں خامقر دورانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ سب کو بتا ہے سوچال میڈیا کا دور ہے سب کو نا اناولیج ہے بالکل ٹھیک کیا رہے ہیں سر یوں کہنا جیوں کے دوں ویسا ہی کھڑا یوں کہہ دے مطلب نہیں اللہ کا شکر دیکھیں باس انہیں آپ کو کبھی ناومید نہیں ہونے چاہیے یہ ہمارا ملک ہے یہ بائیس کروڑ کی عبادی سر آپ پر کیا جاتا ہے آپ تو کہہ رہے تھے ناومید عام عام تو چکی میں پیس جاتی ہے ان کے لیے روڈ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں وہ ناومید ناو پانی ان کو گڑھر کا مل رہا آپ کہتے ہیں ناومید ناو گیس ان کی کٹی بھی آپ بولے ناومید ناو پھر سوال کریں تو کہاں کریں کریں آپ کہاں دیکھیں باسوں نہیں ہے جمہوریت کے حسن ہے آپ کو سوال کرنا چاہیے آج کا سوشل میڈیا اسی لیے تو ہے کہ سوال کر رہے ہیں لوگ کیوں کیوں نہیں کام ہوا اب بہت سارے ایشوز ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایشوز کیا ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے نا دنیا کا ساتھوے نمبر پر آتا ہے اب اس کی تین ساڑھے تین کروڑ کی عبادی ہے ہاں پر اس کے تین کروڑ کے عبادی تین کروڑ پلس کی عبادی ہے ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے ہاں پانی کا ایشو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپس پارٹی کی اور نیچے کی جو جو لوکل گورنمنٹ وہ کسی اور پارٹی کی بلکل ایسے ہی ہے آپ دیکھیں آپ چار سال جو مدلب جو کس میر کون تھے اور کس کی گھومتی میں آپ کو ایک باہ بتاؤں کہ لوگوں کو تھوڑا سا کونسے آپ سمجھنے بڑا مشکل ہوتا ہے وہ سمجھتے کہ ایم پی اور ایم ایس جو ہے وہ کام کرتے ہیں دنیا میں ایسے ایم پی ایس اور ایم ایس جو ہے وہ وہ کانون سازی کرتے ہیں اسمبلی میں ان کا کام روڈ بنانا گٹر ساپ گناہ بنانا پانی دینا ان کا کام نہیں ہے یہ جو ہے لوکل باڈی سے کام ہے میر کا کام ہوتا ہے دنیا کے اندر سے ایسا ہی سسٹم ہے ہمارا جو کام اگر ایم ایس ہو جائے پاکستان اگر میمبر نیشنل اسمبلی ان کا کام کانون سازی کرنا ہے کانون بنانا ہے اچھے کانون بنانا ہے لوگوں کو ساپان جو بھی آپ کے کانون سازی ہوتی ہے اسی طرح سے صبح اسمبلی کام جو ہے وہ وہ میر کرتا ہے چیرمن کرتا ہے کانسٹر کرتا ہے کیونکہ جب کانسٹر جب آپ کے علاقے کا ہوتا ہے دیکھیں ابھی جو ہماری کیمپنی ہو رہی ہے جیتی بھی کیمپنی چوبیس تاریخو بلدیات کا الیکشن ہے اور ستائیس تاریخو بائیلیکشن ہے اب ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں ہر جگہ جا رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں ایک تو باریش کی بیجے سے آپ کو پتہ یہ جگہ دیکھیں چار سو ملی میٹر اگر باریش ہوگی ایک دن میں ساتھ گھنٹے کی باریش ہوگی تو آپ کا کراچی کا سب سے پہنش ہے جیسے دیفنس ہے تو دیفنس میں بھی تین دن تک لوگ نے نکل سکتے ہیں چار سر فٹ کا پانی تھا وہاں پہ سب پیسہ سی بی سی ہے یہ تو ڈیزاسٹر ہے یہ تو نکل سکتے ہیں مگر دیسپائیٹ آف دیٹ آپ کے دوسری علاقے تھے جیسے میں گیا تھا پی آئی بی میں گیا تھا میں ادر جمشیر ٹان میں پانی جمع تو تھا پانی مگر مطلب وہ نکل گیا تھا پانی ہے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے سب بلا والا سب کی بات کروں گی آپ بہت زبردست ان کا ایک میں یہ کہوں گی کہ ایک اچھا قدم ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کو ایک opportunity دے رہے ہیں اور new faces کو موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ ایک ایک spark ہوتا ہے آگے بڑھ کے کام کرنے کا جسا گوٹ ایفرڈ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں اس میں آپ کیا کہتے ہیں چینمن صاحب جو ہے وہ انہوں نے already task دیا آپ نے منسٹرز کو کہ کراچی کی مجھے اچھے faces بسنس کمیونٹی سے چاہے اچھے faces ہم نے اس کے ساتھ دیا اور میں اس کے ساتھ میں کنکشن میں ہوں ماشا 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 آپ کو پتہ ہے بسنسمن و اندرسلیس ہمیں سوچنا پڑتا ہے ہم جب بھی بھی کوئی حکمت آتی ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں بسنسمن جو ہے وہ نیٹرل ہوتا ہے مگر اب تائم آشوکا ہے کہ اچھے لوگ بسنس کمیونٹی کے اچھے لوگ اچھے لوگ بڑھ فیسز جب تک اچھے لوگ نہیں آئیں گے جن کا ویجن اچھا ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمارا جینا من ہے ہمارا خدمت کر رہے ہیں ہم تو ہمارا خدمت کر رہے ہیں پولٹیس میں بجائے پولٹیس کا مطلب خدمت سلاسات کا مطلب خدمت کرنا میں ہماری کمپنی ہو رہی ہے شورٹ ٹائم ہے بارش ہو گئی مسئلہ مسائل ہیں میں آپ کو تھوڑی بات باتانا جاتا ہوں لوکل باڈی میں پہنچ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی پارٹی کے پاس لوکل گورمنٹ نہیں تھی اس دفعہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹریسل میں سویپ کیا ہے ہدر آباد بھی لے چلے گئے ہیں سکر مریپور خاص سب پیپلز پارٹی بہت سر جگہ بے تو دوسری پارٹی نے اپنے کنڈیڈٹ نہیں کھڑے کراچی جو ہے یہ ہمارا بہت بہت چیلنج ہے کراچی میں اگر اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر بلدیات الیکشن کو سویپ کر دیتی ہے تو میں آپ کو ایک وعدہ کرتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں میں آپ کو کمیٹ کرتا ہوں کہ نیچے پاکستان پیپلز پارٹی کی بلدیات کی حکومت ہو کہ میر ہمارا ہوگا ڈپٹی میر ہمارا ہوگا کانسٹریس چیئرمنٹ و وائس چیئرمنٹ ہمارا ہوں گے اور سندھ گورنمنٹ میں ہماری دھکومت 14 سال سے آگی بھی رہ گی انشاءاللہ پانچ سال بعد بھی رہ گی پانچ سال بعد بھی رہ گی پاکستان پیپلز پارٹی کو اب سندھ میں کوئی ہرا نہیں سکتا بہت بہت سٹرونگ جماعت ہے کام کیا ہے لوگ بلیم کرتے ہیں لوگ بلیم کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں گیا دیکھیں بہت سنے پونے چار سال چار سال جس کی حکومت تھی آپ نے کیا دیکھ لیا چودہ ایم این ایس جب پیشلی حکومت تھی ان کی کراچی سے اٹھائیس ایم پی ایس تھے تو الیکشن سے پہلے کام کرنا اس کو میں کام نہیں کہتا ہوں کہ وہ کاسمیٹک کام ہوتا ہے دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھیں میں کام کر رہا ہوں اگر یہ ہم والدیات کلیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا ہوگا ہے کیمسٹی بن جائے گی آپ کی نیچے کی سطح سے میر کی اور آپ کی سندھ تو آپ کو فنڈز بہت ملیں گے اور وہ جس جگہ پر خرچ ہوں گے صحی جگہ پر خرچ ہوں گے ایک بات بتاؤں جس علاقے کا کانسلر جس علاقے کا کانسلر اور جس علاقے کا میر ہوتا ہے جس علاقے کا کانسلر جس علاقے کا چیرمن ہوتا ہے اور جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں اگر وہ کوئی پرولذم ہوگی تو وہ آپ نے کانسلر پر باج جائیں گے آپ نے چیرمن کے باس جائیں گے آپ نے proto Brett Sermain کے باس جائیں گے اگر ان کے حال سے بہت ایک سvens ait کوئی بھی ٹھکases آپ کی پانی کی پرولmez אני یا سیویریج کا پرولم مگا والرود کا پرالولم مگا سب سے پہلے اگر پاکستان پیپرز پارٹی کے بلدیات میں جیدیں گے تو ان کے لیے آپ دیکھیں کہ کام بہت آسان ہو جائے گا میئر پاکستان پیپرز پارٹی ہوا آپ کا میں نے پوائنٹ آف یو دیکھا کہ کلیش ہوتا ہے کہ جب آدھی کسی اور کے ہاتھ میں ڈیفرنٹ سیٹس ہوتی ہیں یا ڈیجنیشنز ہوتی ہیں آدھی تو وہ جان کے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی یا وہ پسند نہیں کرتی کلیش ہوتا ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا اگر میرے مطلب میرے کوئی بہت سے لوگوں کا یہ ہے دیکھیں آپ نے انڈ او دیڈ اللہ کو جواب دینا ہے یہ آپ کو آپ کو اور اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ماف کر سکتا ہے اور خقوق لعبات کا معاملہ جا ہے وہ ماف نہیں کر سکتا ایسا ہے کہ آپ کو جب آپ کو کوئی طاقت آپ کو کوئی پوزیشن دیتے ہیں نمیہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا اور آپ کو اس طاقت کا آپ استعمال نہیں کرتے صحیح جگہ پہ تو آپ کو جواب دینا آپ کو اللہ کو جواب دینا پڑے آپ کو کام بہت ہے کام کرنا انشاءاللہ چوبیش تاری کولیکشن ہے چوبیش تاری کولیکشن ہے آپ ایک سال بات دیکھیں گا اگر ہم جیت گئے انشاءاللہ 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 جیت گئے آپ کو میں کہتا ہوں ایک سال میں آپ تراشی کا رشم دلیں گے لیکن ایک پاتھ ہے آپ پرسیدنٹ بھی رہ چکے میں نے آپ کو بڑا ہارٹ ورکنگ دیکھا ہے تو ای ہوپ کہ آپ پارٹی میں بھی آ کے بڑا پوزیٹیو ورک کریں گے دیکھیں میں تو بے لوس ابھی بھی ہم ایزے بزنس میں ہم بے لوس لوگوں کے کام کرتے ہیں میں آپ کو باتا دوں کہ کارٹی کے اندر میں پاس دو کمیٹیز ہیں ایک لون اوڈر ہے دسٹک کورنگی کا لون اوڈر میرے پاس ہے اور کلٹک بھی میرے پاس ہے تو ابھی بھی میں کسی کو نہیں دیکھتا ہوں جو فون کرتے ہیں مجھے میں نہیں دیکھتا ہوں کون فون کر رہا ہوں ان کا مسئلہ میں کہتا ہوں اگر میری کپاسٹی میں ہے میں اینڈ تک جا کے اس مسئلہ کو حل کرتا ہوں انشاءالہ اللہ تعالی نے ایک کپاسٹی دیئے دیکھیں اللہ جو ہے نا وہ دلوں کے حال جانتا ہے میں کسی سے کوئی میرے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی بے لوس میں کام کرتا ہوں اسی طرح سے پولیٹس میں آؤں گا تو ایسے ہی کام کروں گا میں ایسے ہی کام کروں گا تو دیکھیں جاگر اللہ نے جتایا مجھے لوگوں کے وارڈ سے میں جیت گیا تو کیا ہوگا تو میں ذمہ داری ہا جائے گی مرے اندر مجھے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا مجھے مجھے لوگوں کے بیش بھی جانا پڑے گا ان کے مسئلہ سننے پڑے گے ایک ڈبل ذمہ داری ہا جائے گی مجھے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی چینل سے میں جو دو دو ہمارے جو ویورز ہیں کراچی کے شاعری جو ہے جو دسٹرکیز کی جو میرا حلقہ ہے ٹو فورٹی فائیو کا اگر مجھے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کیپیپل ہوں اور اگر میری ہسٹری دیکھتے ہیں دیکھا ہے انہوں نے یا مجھے فیس بک میں یا کسی اور سوشل میڈیا میں دیکھا ہے کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی سے میرے پوچھ بھی لیجئے کہ دانش خان کی کیا کیپیبلیٹی ہے اس کی کیا انٹیگریٹی ہے کیا کیپیسٹی ہے تو آپ کو کوئی غلط میرے بارے میں انشاءاللہ مجھے کوئی غلط نام سے نہیں یاد کرتا مجھے ایک 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 سوال بہت ضروری یہ کہ اگر افکورس بکوز یور وری ہوپفل آپ نے کہا کہ میں انشاءاللہ جیتوں گا اس حلقے سے کیا سوچے کہ آگے کیا پلاننگ کیا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کی پرمیسز میں پورا لالوکیت آپ کی پوچھم ، خوش کاری کی بس moim soon میں ایک میرے پی بے ہے سب 저희 یہ ہے asonic، آپ کو راڑ باہتیا ہے ش diese مارٹن کوارٹس آپ کو سوجے باہر راڑ آپ کو سجل ہوЕر ٹرقیر راڑ الانیس آج راڑ ہے جا سوناگری مہارٹن کارٹس بہت سے بھائیار کہ آپ کو چاہنے کے دی bang اب جاء اللہ اللہ نے جیتا ہے تو جب میری آواز پاکستان پیپلز » جب میری آوازا ہوں اگر معنی پاکستان پیپلز پارٹی، اور میری علاقے میں کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے مجھے مصابقا یا میراях جو میرا کوئی مسئلہ فچے کونسلی hvor ہے وقیل لئے وصلاح یا وسط الگ مسئلہ یہی حال نہیں رہا ہے کہ ihren سریٹا روانے میں کوئی مسئلہ ہونے سریٹا میرے سریٹا رو어나 رہا لآجان سرائے ج習ید یہ مسئلہ ہے کیوں نہیں آل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جب دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے میں ہوں سے پارٹ ہوں دیکھیں میں تو کام کرانا جانتا ہوں سر یہ دمگی آپ نے کہا تھرٹ ٹائپ کی دیئے کسی کو دمگی دینا میں کام کروانا جانتا ہوں یہ نہیں نہیں آپ کے اندر کی دل کی بات ہو رہے کہ مجھے کرنا ہے بس اگر میں کام نہیں کیا تو نیکس ٹائم میں کیسے جاؤں گا کیسے جا سکتا ہوں گا کاش یہ سب لوگ سوچتے نہیں ہوں سوچتے میرے اندر دیکھیں مجھے سچ بونلکی بہت عادت ہے مجھے اگر میں ووٹ لیتا ہوں کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ان کا حق ہوتا ہے لوگوں کا جب مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں ہم جہاں پہ بھی کیمپنگ کریں لوگ بہت پیار کر رہے ہیں بزرگ لوگ دعا کر رہے ہیں کیونکہ نئے فیس دیکھا ہے ایک بزنس کمیونٹی کا فیس دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ نئے آدمی ہے نئے لڑکا ہے لڑکا تو نہیں ہوں اللہ کھرے میں ایسا ہی ہوں اس کو ہم اس میں کیٹیگری ملیں گے کہ نئے جنریشن میں بڑا خوبصورت ہے یہ آنا چاہیے تو اگر میں جیتنے کے بعد اگر ڈیلیور نہیں کر سکوں تو یہ میرے اندر کوئی کمزوری ہے دیکھیں اللہ کا شکر ہے انسان نہ سونے کی روٹی کھا سکتا ہے نہ چاندی کی بسوٹ کھا سکتا ہے اس نے روٹی کھانی ہے آپ نے چاہے پلائی نا بڑی خوشی یہ چاہے پینا ہے یہ روٹی کھانی یہ چاول کھانا ہے دیکھیں آپ نے اینڈ آف دے ہماری بی بی مہترمہ شہد ہو گئی بڑے بڑے لیٹر جلے گئے کوئی لکے نہیں کیا صرف اپنے وہ اگر آپ نے کام دنیا میں آپ نے کام کیا سر ان کا نام بڑے بڑے خوبصورت اگنس والے بڑے بڑے خوبصورت بی 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 نے کیا ہمارے مہترمہ کی ہمارے مہترمہ کی دیکھیں کراچی میں نہ ہونے کے بڑے بھی ہم نے بہت کام کیا ہے ہم اگر گرمانے چاہے تو کراچی بہت بڑے شہرین حضر نہیں آتا آپ کا یہ شہدی ملے روڈ دیکھ لیں آپ کے انٹر پاسس بریجز آپ کا جو دو ہفتے تین ہفتے پہلے جو آپ کی بسیں سٹارٹ کی ہیں آپ کو دیکھیں خوبصورت بسیں دو سو چالیس بسیں لیکن وہ کیا بات ہے وہ بارشی ہوں گئی نا تو کافی بچا رہی ہیں دوستو کچھ چیز ہی ہوتی ہے دنیا میں آپ چانہ جیسے ملک دنیا میں بارش و سلاب آتا آپ دیکھیں پورا پورا شہدہ بیڑا کر رہتا ہے تو یہ تو اللہ کہتا ہے آپ میرے پانی کو دھوئے کو آگ کو اور روک نہیں سکتے میں نے ان کو بسوں میں لوگوں کو دیکھا خوش ہوتی میں آپ کو اور دوسری جو اورنج لائن اور پرپل لائن اور یلو لائن شروع ہوں گی تو تین سال میں دیکھیں گے کراچی مطلب آپ دے آپ انشاءاللہ میں آپ کو بڑی بات نہیں کہتا لگ ہماری لوکل باڈی میں ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے اور ہماری میر ہوگا ہمارے پاکستان پک بس پارٹی ہوں گے کراچی کا نقشہ ہم بنا دیں گے کراچی آپ کو وہ گندہ نظر نہیں آتا کراچی آپ کو وہ گندہ نظر نہیں آتا سولیڈ ویسٹ مینیجنٹ والے بہت اچھا کام کریں اب دیکھیں باریش ہو گئی ہاں نالے شوق ہو گئے تو اس میں گاڑیاں بند ہو جاتی آپ لوگ کہتے ہیں گاڑیاں نہیں آئی ہماری جیسے گاڑی لوگوں گاڑیاں بند ہو گئی ہاں گاڑیاں دوب گئی باریش کے اندر تو وہ گاڑیاں جو کام کرنے والی ہیں ہاں گاڑیاں کام کریں گی انشاءاللہ باریش رب رکھ گئی ہے آپ دیکھیں میں آلیڈی ان ٹچ ہوں میں سولیڈ ویسٹ کے ڈیریکٹر کے ساتھ ان کے ام ڈی کے ساتھ ہم جہاں جہاں جا رہا ہوں میں کل ہی دیکھیں کہ لاکہ میں گیا ہوں وہاں پہ تو بثارا رات ہی رات کو ساڑھے بارہ بجے تک ایک ایک بجے دو دو بجے تک کام کرنے سولیڈ ویسٹ والے ان کو فون کیا میں نے کہا یہاں پہ سولیڈ ویسٹ پڑھا ہوا ہے یہاں پہ سمیل آ رہی ہے صبح فون آ گیا کہ سر وہ لاکہ ہم نے ساف کر دیا مجھے ویڈیو بیش دی اب جتنا ہماری کیپسٹی ہے وہ کام تو کریں گا اور لوگ مجھے فون کرنے کہ سر ہمارا لاکہ ساف ہو گیا جو وہاں کے ریشی ہیں مجھے فون بھی کر رہے ہیں وہ کہ سر آپ کا بہت شکریہ آپ آئے آپ نے فون کیا ہمارے سامنے اور وہ لاکہ ساف ہو گیا اور اس کو کنٹینیوز بیس میں کریں گے دیکھیں آپ سفائی جو ہے وہ ایک تو کہتے ہیں سفائی نیف سیمان ہے نا ایک بہت اچھا بورڈ بنایا ہے سندھ گورممنٹ نے اس کو سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کہتے ہیں اور ان کے ایم ڈی اور جو جتی بھی ڈیریٹرس ہیں ڈائی ہارڈ ڈائی ہارڈ ڈائی ہارڈ ورکرس ہیں وہ کراچی کو دیکھیں وہ خود کراچی کے رہنے والے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ایسی ایک آفات آتی ہے جہاں باریشی ہوئی آتی ہیں اور بہت تباکون باریش ہوئی آتی ہے وہاں پر کوئی ادارہ کام نہیں کر سکتا باریشیں رک گئی ہیں روڈ دیکھیں سافرنا چھرو گئے ہیں پانی نکلنا چھرو گیا ایک دو ادارے ایسے ہیں جن کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھا مجھ کو ٹھیک کریں گے جس میں کراچی وارٹر بورڈ کراچی وارٹر بورڈ ہم سندھ کے شہری ہیں ہمیں اس ملک کے لئے اس شہر کے لئے کام کرنا ہے ڈسپائٹ آف دیکھ آپ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں آپ کو جواب بھی تو دیں نا اللہ کو دیکھیں موت اور زندگی تو اللہ کو پتہ نا کل کو اگر آپ خدا نہ خواستہ مر گئے تو آپ کیا جواب دیں گے آپ کے باسے پاورت آپ کے باسے ایک سیڈ تھی آپ نے کیا کیا انصاف کیا نہیں کیا کہ میں کام نہیں کروں گا کیونکہ اس جگہ سے مجھے ووٹ نہیں بلتا آپ کراچی کے شہری ہیں آپ کو کام کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ میری امید ہے ہم بس آج چوبیس کو آج بیس تاریخ دو تیس کو ہمارے کیمپینی ختم ہو جائے گی لوکل بارڈیس کی بلدیت کے لیشن کی چوبیس کو انشاءاللہ تیر پر سب ٹپا لگائیں گے اور ہم چوبیس کی رات کو جشن بنائیں گے اور دو دن بعد جو ہے ستائیس کو بائی لیکشن ہے اس کا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ کے ساتھ دیکھیں میں ایک دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں میں پانچ وقت نماز ہوں الحمدللہ میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوب ہے یہ جو میں نے جوائن کیا پولیٹکس اگر میری لئے بہتر ہے تو آپ میری حق میں بہتر کیجئے گا یہ دعا کرتا ہوں آپ کی سوچ آپ کے الفاظات اور آپ نے جو پلاننگ کی ہے لوگوں کیلئے پوزیٹیو سوچ رہے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بھی آئے جو اچھی سوچ یہ عوام کے لئے اچھا سوچ ہے وہ ہی ہمارے لئے اللہ پاک اسے منتخب کرے ایک عوام یہی سوچتی ہے اگر آپ کی سوچ اچھی ہے تو پھر میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دیں اور آپ یہ صرف ابھی نہیں آفٹر بھی اسی بات کو آپ فالو کریں اور جو جو آپ نے کہا ہے وہ اللہ کرے وہ کامیٹمنٹ ساری پوری ہو اور ساری عوام جو ہے آپ سے اتنی انسپائر ہو جائے کہ نیکس ٹائم پہ آپ سے کہیں کہ ہمیں یہ ہی چاہیے انشاءاللہ سبھی میں نے جو بھی ہلکے میں جا رہا ہوں نا دیکھیں آپ کی بات بہت صحیح تھی جو آپ نے شروع میں انٹرو دیا نا کہ آتے ہیں الیکشنگ کے دنوں میں آتے ہیں امین از اور ایم پی از آتے ہیں اپنے علاقے میں جاتے ہیں سب سے ملتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو وہ پانچسا پر شاکران لے دکھاتے ہیں یہ بات اچھی ہے اپنے علاقے میں یہ ایفیکٹ ہے اِس میں کوئی شاکران لے دیکن آپ ثوم اواز میں تھوڑا سی دو چیزیں اگر ایم پی ای اگر ایم پی ای جیتا ہے ایک تو اس پر ذمہ داری بڑھ جاتی آتے ہیں اس کی بھی فیملی ہوتی اور اس کا کام پڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کو جانا پڑتا ہے اس میں جانا پڑتا ہے اس کو کانوسازی کرنی پڑ دی مگر ڈسپائٹ آف ڈاٹ اس کو تھوڑا ٹائم نکلنا چاہیے اپنے علاقے میں جاننے کے لئے لیکن ایک ایسی اس کا چھوڑا سا سولوشن یہ ہے دیکھیں ابھی میں نے دیکھا رات رات کو جلسے ہو رہے ہوتے ہیں پورا ٹائم دیا جاتا ہے نینے قربان کی جاتی ہیں آپ دو مہینے میں تین مہینے میں میں آپ کچھ اور کہہ رہا ہوں گی میں کہہ رہا ہوں ڈسپائٹ آف ڈاٹ جتے بھی بیزی ہوں ان کو کان نکلنا چاہیے لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی میں سب کے لئے جنرلی جو بھی کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں تو وہ کم از کم دو مہینے ایک مہینے میں اسی سٹریٹ میں جس کے ون تو ون ون بے ون ایک ایک ونڈو پر جا رہے ہیں اسی گلی میں اسی طرح کیمپ لگائیں اسی طرح ٹائم لگائیں اور صرف الگ سے پورشن خواتین کا اور ان سے پوچھا جائے اب کتنے ایسے ہیں کہ وہاں پر ان خواتین کو بھی بہت ساری پروپلمز ہیں کیونکہ گھر میں وہ ککنگ کرتی ہیں گیس نہیں آتا تو وہ کتنی آپ سے انگ تچ ہوں گی میں یہ چاہوں گی یقین کریں سر جو اچھے ہیں نا وہ آل ویس اتر حکومت کریں یہ ایک میرا پوائنٹ آف یو ہے کیونکہ پھر وہ خواتین نا آپ نے تو ایک دو میں نے بہت 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 گیپ دے دیا میں نے اپنی کمیٹ کرتا ہوں پھر اپنی بھی نہیں سنتا میں اوہ مائی گاڈ ایس ایس یہ ہے میں شروع سے ایک مرموٹا ہے میں نے ان سے کمیٹ کر دی کہ آپ کھانے پہ جاتے ہیں دو دو گھنٹے آپ نے بیٹھتے ہیں دوستو دوستو یہاں شاہدی میں جاتے ہیں کسی کی کھم میں جاتے ہیں میں نے اپنے uc سے کمیٹ کیا ہے کہ ہر سنڈے کو دو uc ویزر کروں گا ایک گھنٹے کے لیے ایک uc کے پاس اور ایک گھنٹے کے لیے اس کی باس میں اگر چار گھنٹے سنڈے کو نکال لوں بہت بڑی بات نہیں سنڈے کو تو چھٹی ہوتا نا ایک پھولی کھولڈے ہوتا نا تو میں سنڈے کو میں نے کہا کہ ہمارے تیرہ uc ہیں ہر اور میں نے میں چار سر چار یا پانچ ہفتے ہوتے ہیں تو ہر uc میں میں نے کہا کہ سنڈے کو جو ہاں کا ویسی ہوگا یا چیرمن ہوگا ان کو فونگ کروں گا کہ میں آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں آپ بجا لیجیے یہاں کے معززین کو بلا لیجیے لیڈیس کو بلا لیجیے تاکہ ان کے ساتھ بیٹھوں گا ان کے پرولم سنوں گا میرے ساتھ میرے پیئے ہوگا لکھے گا اور ان کے آگے اوپر جو ہے نا ہائی آرکی میں جو نا پچھاؤں گا اور کوشش کروں گا ان کے سوالف کرنے کی تو ان کے یہ باور کراؤں گا کہ دے جو میں نے جب میں الیکشن سے پہلے آیا تھا جو آپ سے پرومیس کیا تھا میں اس کو نبھا رہا ہوں تاکہ دیکھیں نا کہتے ہیں اگر انسان آتا بھی ہے نا اور وہ کوشش بھی کرتا کام نہیں بھی ہوتا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ایم ایم ای جو ہے آیا تھے ہمارے پاس ہمارے ایم ایم ای آئے تھے ہمارے پاس اور ہمیں کمیٹ کیا تھا ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ہمیں سنے تھے وہ ہاں تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا میں کہ کام کرنے کی اپنے علاقے میں جانے کی اور اپنے علاقے کو اپنے ڈسٹرک کو اور ہمارے جو ایریا ہے میرے جو ہلکہ ہے اس کو بہتر کرنے کی یہ میرا وعدہ ہے سر اس میں ایک چیز آئیٹ کیجئے اگر کرنا ہے وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہنا کہ سمٹائم کسی کا خوف ہوتا ہے کہ یار میں ایسی بات کہوں گا تو میں اپنے یو سی سے کہوں گا کچھ لوگ جتنی کمپلینز اندین پوٹ اپ ایر اس میں کہوں گا کچھ لوگ اپنی بات شاید آپ کے بھی یو سی کے سامنے ڈیلیور نہ کر رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگی اس کو تورچر کرتے ہیں مجھے پتا ہے گروپیگ گروپ دوی ہاں اگر آپ نے یہ کہا تو دیکھ لیں سر تو چلے جائیں گے رابطہ تو آپ کا میرے ساتھ ہے نا سمجھا جاری ہوئی بات یہ بڑا سیاست ہے سیاست ہے بہت لیک بولیگ ہے دیکھ لیکن آپ کی مجھے تکلے پرسنل ہو جاتے ہیں ہنڈر پرسنل ہو جاتے ہیں ہر اہدارے میں ہوتا ہے ہر پولٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے اس پر کوئی یہ جمہوریت کا حسن ہے اگر آپ کی ڈیفرنس ہے آپ کی ڈیفرنس ہے آپ کی ڈیفرنس ہے آپ کو بتانا چاہیے ایسا ہے کہ آپ کی بات ساہی ہے اگر کوئی شخص لوگ بول نہیں سکتے یا وہ خوف خزدہ ہیں جب میں اپنے علاقے میں جائے کروں گا تو آپ کی بات صحیح ہے میرا جو بھی ساتھ ہوں گے میرے ان کا نمبر دے دوں گا کہ اگر آپ کی پوراڑن میں آپ ان کو بتا دیجئے آپ وہ مجھے بتا دیں گے ان کا نام ان کا ٹیلی فون نمبر اور دیکھیں آج بھی آج بھی از ایز بزنس مین اور ایز ای فارمر پریسیڈنٹ کارٹی اور بہت سر اداروں کو آج بھی جو میرے پاس میری کارٹی نے جو میرے کو کمیٹیز دیئے ہیں آج بھی لوگ مجھے فون کرتے ہیں میرے پاس کوئی شیٹ نہیں ہے نا بھی مجھے کیونکہ میں اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے کانٹیکس بنائے ہیں کہ میں آج بھی وہ کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب شیاست میں آج جاؤں گا جب امینے بن جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا آپ لوگ کی دعاوں سے اور ہمارے لوگوں کی ووٹوں سے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ دبل چارج نہیں ہوتا دبل چارج جہاں بے چار سو چالیس وولٹ لتا ہے تو گیار سو وولٹ ہو جائے گا تو پھر وہ جو ہے پھر آپ دیکھیں کہ کہ کہتا نا وہ تیل دیکھیں آپ تیل کی دھار دیکھیں تو انشاءاللہ میں اپنی ذات سے کیونکہ مجھے پتہ دلیور کرنا آتا ہے مجھے اور جب میں کسی کا کام دیکھیں کام بہت سارے ہوتے ہیں بہت سارے نہیں ہوتے ہیں جی جی اب ہماری بہین نے یا کسی نے کہا کہ گیاس کا ایشو ہے نا گیاس کا جو ہے نا پورے شہر کا ہمارا ہے پورے پاکستان کا ایشو ہے کیونکہ ہماری گیاس کی فیلڈ میں ڈپلیشن ہو گئی گیاس نہیں ہے اب احوام اچھا پیش سابق گورمنٹ کی تھوڑی سی غلطیاں تھی کہ ہم نے تمنلز نہیں بنائیں لنگ کے تمنلز نہیں بنائیں دنیا میں گیاس جو ہے آپ دیکھیں جو رلنگ ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہے اب بہت سارے چیزیں نیچی کے لوگوں کو ساتھا کو پتا نہیں ہے اب ایک پٹول جو ہے میرے بیٹا جو ہے یو ایس کے اندر ہے ماشا وہ کہتا ہے کہ ڈاڈ آئیم بائنگ ای ڈالرز ایک گیلن جو وہ دو ڈالر کا خیتہ تھا اٹھ ڈالرز امریکا جیسے ملک کے اندر میں آپ کو سعودی کی مثال دی ہے سر بھی ہی ایلکٹرسٹی بھی کینیڈا میں بھی وہ کارٹ بھی دنیا میں جہاں پہ اب یہی وار کی دیکھیں رشیہ اور ایکرین میں جو وار ہوئی ہے اس کی وجہ سے فیکٹ پڑا آپ یورپ کے اندر ہر چیز آپ ایکنگ کریں میں تو ٹرول کرتا ہوں بہت آپ ایکنگ کریں ہر چیز بہنگی ہو گئی میرے دونوں بیٹے انگلینڈ میں ابھی مجھے فونگ کر دیں لیکن سر سدھیاں پر میں برا مت بنائے گا اگر ہمارے ملک کو آزاد دورے ستر سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا تو ہم ابھی بھی بنیادی چیزوں میں کلجے ہیں ابھی بھی ٹرافک میں آپ دیکھ لیں با خدا کل میں ایک انٹرویو کے لیے گئی ہوں اور یہ جیل چورنگی سے آگے کا ایک روڈ ہے میرے زین سے روڈ کا نام گیا جب فرش کیا وہ ہے اوف مائی گاڈ وہاں سے کروز کرنا اتنا مشکل ہو گیا اور جس جس حلقے میں آپ کھڑے بھی ہو رہے ہیں اے نیٹو فٹی بھی اورے بھئیہ وہ چورنگی سے گزرنا اتنا مطلب اٹس مین کے ایک بندے کی پانچ بجے جوب ختم ہوتی ہے وہ گھر جاتے جاتے نو بجے پہنچتا ہے آگے جاتا ہے اس کو اس کی بیگم کہتی ہے صبح سے لائٹ نہیں ہے ایک بندہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بنیادی چیزوں میں ریلیکس نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہپی رہے اپنی وائب کے ساتھ ہپی رہے وہ روڈ پہ جاتے ہوئے فیول کا اس کو ٹینشن ہے تو یہ بنیادی چیزیں ہمارے لیے کا پریلیف ملے گئے ہمارے کراچی میں ہم نے ماس ٹرانزٹ کا کوئی سسٹم اس لئے کئی دہیاو سے نہیں بنا دیکھیں صاحب بڑی بڑی میں نمیدہ پارٹی کی بات سارے ہوں اس کی وجہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر یہ بسنس ہماری ہوتی سرکلہ ٹرین ہوتا اچھا جب یہ نہیں تھرانا تو لوگ اچھا موٹسیکل بہت سستی تھی ہر آدمی نے جو موٹسیکل بہت سارے ہوتا ہر انسان نے جس کے بعد پیسے دے انہوں نے جا کے موٹسیکل خرید لی اچھا موٹسیکل آپ دیکھیں کراچی میں نکلتے ہیں آپ دیکھیں موٹسیکل کے لگتا ہے مطلب نہیں مکھیوں کی طرح موٹسیکل اچھا اب یہ ہے کہ ہماری شہریو کے ساتھ بھی پرولم ہے آپ دیکھیں موٹسیکل کا ٹریک اس کا ٹریک ہے وہ رائٹ ٹریک میں جا رہا ہوتا ہے وہ ہلمٹ نہیں پانتا ہے اس کے پاس بیک ویو میرن نہیں ہوتے اچھا سگنل وہ توڑتا ہے اب سگنل ہے ریڈ وہ آگے چھے لیاتا ہے ہمارا بھی قصور ہے نا ہم ہر چیز گورنمنٹ بھی ڈال دیں ہر چیز اگر ہمارے شہری ہمارے شہری اگر ٹرافک کی نظام کو فالو کریں صحیح طرح سے میں آپ کو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی پرولم نہیں ہوگی اچھا اب کہتے ہیں چورنگی میں آپ رک جاؤنا یار رائٹ ساٹوالے کو جانے دھونا یار کیوں نہیں رکھتے ہم لوگ ہم لوگ کیا کرتے کہ نہیں وہ نکلیا تو میں بھی نکلوں ہمارے اندر ایسے نیشن ہم ابھی تک نیشن نہیں بن سکے ہم کیا کرتے ہم سارا جو حصہ آپ دیکھیں ڈیفیس کے اندر بھی سگنلز ہیں ہاں شارہ فیصل بھی سگنلز ہیں ہر جگہ سگنل ہم جب بھی لوگ سگنلز توڑتے ہیں ہم کون توڑتے ہیں ہم توڑتے ہیں ہم لوگ توڑتے ہیں ہم جب تک خود صحیح ہی ہی ہوں گے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ایک آدمی صحیح ہو جائے اس طرح صحیح ہاں آپ نے کہا ہم یہ بسیس لے کے ہیں آس تا سب دیکھیں گے کراشی میں جب مارس ٹرانزیٹ بڑھ جائے گا تو یہ موٹسیکل خود بخود کام ہو جائیں گے سرکولر ٹرین کی بات ہو رہی ہے سرکولر ٹرین میں بھی اگر یہ یہ کراچی کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے it's not that think یہاں سے لوگ آپ کبھی بھی کہیں پی پرانوم ہوتی ہے تو لوگ کراچی میں شفٹ ہوتے ہیں کراچی آپ کو پتہ ہے سر یہ کوئی لوجک توڑی کہ اگر لوگ یہاں شفٹ ہوتے ہیں میں نے بہت سارے منسٹر سے سنائے یہاں کہ بہت سارے لوگ آؤٹ آف کراچی کی آبادی تین کروڑ ہے پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ ہے انگلینڈ میں میں کبھی کبھی یہ بجاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں میں نے کہا تمہاری آبادی جو چھوٹی سی جگہ کی اگر یہ ڈبل ہو جانا تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ کنٹرول کیسے کرتے ہو دیکھیں جہاں پر آپ کی آبادی بڑھ جاتی اور آپ کی وسائل نہیں ہوتے یہ کہہ سکتے ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں تو پھر آپ ایک پاسپورٹ بنا دے کراچی میں آنے والوں کے لیے کہ پلیز یہاں پر انٹری یہ دردہ دا ہوا ہے کہ نہیں پاکستان ایک بہت زبردست ملک ہے ہمارے ہاں پر جو پچاس پرسنٹ جو آبادی ہے نا پچیس پلس ٹونٹی فائی پلس ینگ لڑکوں کی جنریشن کے بات میں نے یہ مزاق میں بات نہیں کیے میں بتاؤں یہ میرے سے ہس کے تو بات ضرور کی ہے لیکن اگر آپ اس کے اگر آپ نہیں مینج کر سکتے کراچی کو ہم کئی دائوں سے ہماری حکومت چل رہی ہے تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اوورلوڈ یہاں پر لوگ بزنس کے لیے آتے ہیں تو آپ کو رسٹکشن کو رول بنائیں کہ بھئی ہم آپ کو علاو کر سکتے کیونکہ ہم اتنا فرد نہیں کر سکتے تو آہستہ سے پھر آپ نے کچھ رول بنانا شروع کرنا ہے دیکھیں یہ کر نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کا شہری جو کہیں بھی بھی جاتا ہے آپ جا کے لیے آپ لوٹ جا سکتے ہیں آپ کو روکے گا آپ کے پاس آپ پاکستانی شہری نہیں آپ کے پاس سینائی سے گئے ریزن آف دا ہے جس فون توریزم جس فر پیکنک 15 ڈیز اس کے بعد دیکھیں اب کیونکہ پاکستان بہت ڈیولیپ ہو چکا ہے لاہور بہت ڈیولیپ ہو چکا ہے ملتان ہو چکا ہے کے پی کے جو ہے میں کہتا ہوں جب بہت آپ کے مہن سے بہت اچھا لگ رہا ہے لاہور بہت اچھا ہو چکا ہے کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے سب زیادہ ٹیکس پہ کرتا ہے کراچی بہت خوبصورت ہے کراچی بہت خوبصورت ہے ایسا نہیں ہے سمندر ہمارے پاس سمندر ہے کیا ہو گیا آپ کے باس دو پورٹس ہیں اس پر بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ سب ستر سال سے یہ جملہ مجھے ابھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں کام کر کے دکھائیں گے آپ کو جہاں تک دیکھیں میں آپ کو وہ بات کہیں جو لوگ آتے ہیں جب وار ہو جاتی ہیں جیسے وزرستان سے جب وار تھی تھا وہاں پہ چلتا ہے تو وہاں سے لوگ شفٹ ہو کے مگریٹ کر کے کراچی شیٹ ہو گئتا ہے اس کیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگ جیسے کراچی میں کوئی گھومنے جائے گا لہر شیٹل جائے گا اس کو کوئی جان کا خطرہ ہو تو کراچی بہت اچھا ہے ہمارا ملک بہت اچھا ہے بہت اچھی لوگ ہیں ہاں پہ بہت زخیار ہیں ہمارے پاس ہمیں ایکسپورٹ پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے آج ہمارے تیسے کتنس بلین ہے ہمیں اس کو پچاس بلین پہ لے گے جانے ہیں آئی ٹ کے اندر اندر انڈیا جو ہے ون فورٹی سیوین بلین ڈالر کے سپورٹ کرتا ہے ون ہنڈرین فورٹی سیوین بلین کی ہنڈیا کی سوفیر کے سپورٹ ہے پاکستان دھائی یا تین بلین پہ ہے پاکستان پردنشنل ہی ہے ہمیں آئی ٹی پی کام کنا پڑے گا دو دس سار کے لیے کوئی بھی حکومت آئے ایسے سسٹین کرے گا ہمیں بجلی چاہیے ہمیں گیاس چاہیے ہمیں پانی چاہیے جب تک یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گے جس پر کام کر رہے ہیں جب تک نہیں ہوں گے تو ہماری انڈیسٹی گروہ نہیں کرے گی لوگ موف کر جائیں گے دیکھیں برین ڈرین ہو رہا ہے لڑکیں باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ بجائی ہے کہ یہاں جاپس نہیں ہے جو اب سرکار کا کام نہیں ہے کام جو ہے ہم ساتھ دفعہ سرکار کو کہتے ہیں کام جو ہے وہ بزنس مین کا ہے بزنس سرونیٹی کا اور ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بزنس مین کے اندر میں جو بھی ان کا کام ہوتا ہے اس کے اندر میں ہزاروں کی تعداد میں صرف ورکر نہیں ہوتے اتنی ہی فیملیز کنیک کرتی ہیں تو ڈیار اپلر او پاکستان تمام بزنس کمیونٹی کسی بھی پارٹی کو ایک سپورٹ کرنے میں ایک مین کردار یہ آپ کا کیمرا ہے یہ اوام تو بہت اچھی ہے میری کاراشی کے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں بہت پیارے لوگ ہیں ملٹی اتنک یہاں پر کمیونٹی رہتی ہیں پتھان بھی ہیں پنجابی بھی ہیں سندھی بھی ہیں اور ہم بہت پیار محبت سے رہتے ہیں ہمارا شہر ہے ہمیں اس کے لئے بہت کام کرنا پڑے گا محبت سے رہنا پڑے گا چار پانچ دن پر ایک ایک اوشیو ہو چکا ہمیں سوچنا چاہیے ہم مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں ہمیں پیار محبت سے رہنا ہے کراچی کے لئے کام کرنا ہے ہمیں ٹیکس دینا ہے ہمیں جو قانون اس کو فالو کرنا ہے ایک آخری میں یہ کہوں گا کہ بلدیات کے الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کانڈیڈیٹ ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیات میں جتائیے اور پاکستان کی بائیلیکشن میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کسی کنڈیڈروں کی جتائیے تیر پر ٹھپا لگائیے اور انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے ایسے کنڈیڈر پاکستان پیپلز پارٹی ایسے ممبر پاکستان پیپلز پارٹی میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ہم ہم ڈیلیور کرتے رہیں کرتے رہیں گے اور ہمشہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ میری طرف سے بیسٹر پر ایک کولر ہے ہلو اسلام علیکم بھالی مسلم ہلو اسلام علیکم یہ کون ہے ہماری سار میں غزم فر خان بات کر رہا ہوں کیسر کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہماری سار دانش خان صاحب موجود ہے نہیں میں پوچھتا کچھ نہیں چاہتا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں سلکے سید آمی جاکت ملہم صاحب کے انتقال کے پاتھ جو کانڈیڈیٹ ہمارے سامنے نظر آرہے ہیں اس میں میں ہمارے سامنے نظر آرہے ہیں اس میں میں ہمارے یہ دانش بھائی ہیں دیکھیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیزنس کا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں ٹھیک ہے دوسرا ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ ایک پیٹنٹ آئیٹی کے ان فارمہ پیٹنٹ ہے ہمارے کارٹی کے اور ڈیلیور بہت اچھا کیا ہے سب سے اچھی بات یہ اپنے دور میں انہوں نے بہت اچھی چیزیں ڈیلیور کی ہیں اسری بات یہ کمیٹی جلا رہے ہیں اس میں بھی ان کی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے پروگرس بہت اچھی ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس پر پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ایک نامک کا ہے ہائی جو ہمارے پاس ایشوئی ایک نامک کا ہے تو آپ ایسے کنڈریڈ کو لائیں جیسے دانش بھائی اگر بزنس مین ہے ماشاءاللہ ہمارے تو اگر یہ چیزیں لانے کے بعد گراؤنڈ پر چیزیں خود بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں بزنس کے بھی سمجھتے ہیں اور کارٹی کی وجہ سے ان کو گراؤنڈ ریٹی بہت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہے تو بیس کنڈریڈڈ دانش بھائی ہیں اور ہم سب کو چاہیے کہ دانش بھائی کو بہت دیں میری طرف سے ان کے لئے دوائیں اور بہت زیادہ پیار تینکیو سو مچ تینکیو جی جی نازر آپ لوگا نے کہیں نہیں جانا میں جانا ہوں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مرنگ بھی سبھی کے ساتھ بہت خوبصورت ہے سر ہی سپورٹا رو